اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انچورنس کی دنیا میں خوش آمدی دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو بے شمار دوست احباب جو ہیں وہ جو دو رائیڈر اسٹریٹ لائیو انچورنس کارپیشن اور پاکستان کے جس میں ایک ایٹی بی رائیڈر ہے اور ایک ٹی ای آر رائیڈر ہے ان دونوں کو لے کے سم ٹائم کینفیوز ہو جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں نے اسی کے بارے میں question arise کیا کہ دونوں میں جو basic difference ہے وہ بتائیے ایون دو دوستو ان کے اوپر detail ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اور playlist کے اندر آپ کو رائیڈر کے پلی لسٹ میں آپ کو یہ مل بھی جائیں گے دوستو ایٹی بی جو رائیڈر ہے وہ سٹریٹ لائیو انچورنس کارپیشن اور پاکستان کا سب سے سستا رائیڈر ہے اس میں سب سے کم پریمیم سٹریٹ لائیو جو ہے وہ لیتی ہے آپ سے یوں سمجھیں کہ جتنے بھی رائیڈر ہیل سٹریٹ لائیو کے سب سے کم پیسوں میں جو coverage فراہم کی جاتی ہے وہ ایڈی بی رائیڈر ہے ایڈی بی رائیڈر stand for accidental death benefit کوئی بھی شخص اگر اس رائیڈر کو خریدتا ہے اور اس کی اگر demise due to accident ہوتی ہے تو اس صورت میں دوستو ایک مکمل ایک سامشورٹ جو ہے complete وہ policy holder کے ورصہ کو ایکسٹرا ادا کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا لیٹس پوز کسی نے دس لاکھ سامشورٹ کی policy خرید دی ہے اور اگر ان کی demise جو ہے وہ اس نے ایڈی بی رائیڈر اس میں خریدہ ہوا ہے اگر ان کی demise ہو جاتی ہے تو ان کے ورصہ کو double summer short ملے گا یعنی دس لاکھ کی بجائے بیس لاکھ سامشورٹ ملے گا لیکن اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ policy holder کی جو demise ہے خدا نہ خواستہ وہ due to accident ہونے چاہیے اسی طرح سے دوستو اگر policy holder کی جو demise ہے وہ natural death ہے اس کی تو اس صورت میں جو ہے وہ claim جو double summer short ہے وہ ادا نہیں کیا جائے گا اور یہ رائیڈر جو ہے دوستو کم سے کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ پچپن سال تک کے عمر کا خرید سکتا ہے شخص اسی طرح سے دوستو یاد رکھیں کہ یہ بہت economical ہے one point two five per thousand جو ہے اس کا rate ہے policy خریدنے کا یعنی اگر آپ صرف دس لاکھ سامشورٹ کی policy خریدتے ہیں تو اس کے لیے صرف آپ کو بارہ سو پچاس روپے ادا کرنے پڑتے ہیں state life کو اور آپ کو دس لاکھ کا risk cover مل جاتا ہے اس کے مقابلے میں دوستو جو tier ہے جس کو term insurance rider کہتے ہیں وہ ایک ایسا rider ہے جس میں بہت زیادہ coverage فرام کی جاتی ہے اور اس کا rate بھی حوالے سے تھوڑا سا زیادہ ہے وہ تقریباً تین روپے فی ہزار سے لے کر دوستو بارہ تیرہ روپے فی ہزار تک چلا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ اس کو one time two time three time تک بھی لے سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی policy کے اندر term insurance rider کو add کروایا ہوا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا risk cover کافی بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے اور خدا نہ خاصہ اگر demise ہوتی ہے policy order کی death ہوتی ہے چاہے وہ natural death ہو چاہے وہ accidental death ہو دونوں صورتوں میں straight line جو ہے وہ اگر one time ہے تو double summer short دے گی just like a adb rider اگر two time آپ نے لیا ہوا ہے تو دو دفعہ summer short یعنی دو دفعہ بڑھ جائے گا یعنی دس لاکھ کی بجائے وہ بیس لاکھ ہوگا اور دس لاکھ جو ultimately پہلے ہی policy کے اندر شامل ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے اسی طرح سے three time تک جو ہے آپ اس کے اندر relay سکتے ہیں یعنی جو major difference ہے دونوں کا adb جو ہے وہ صرف death کو cover کرتی ہے due to accident اور یہ death کو cover کرتی ہے دونوں صورتوں میں خواہ وہ accidental death ہو خواہ وہ natural death ہو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو جو confusion آ رہی تھی ان دونوں riders میں وہ آپ کی دور ہو گئی ہو مزید دوستو کسی بھی insurance policy کے بارے میں اگر آپ کو معلومات درکار ہو تو آپ میرا number screen کے اوپر آ رہا ہے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت جل دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ